اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ دانے ہیں اور ان سے داگ پڑ گئے ہیں یا آپ کی سکن دو ٹون ہو گئی ہے آپ کی سکن پر سے شائن ختم ہو گئی ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے ہیں اور سکن پر سے شائن ختم ہو گئی ہے بلیک لیئر آ گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی میں ریمیڈی ایک سا شیئر کرنے لگی ہوں جن سے آپ کی یہ تمام پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائیں گے تو اس کے لیے چاہیے آپ کو ایک قدر آلو آلو کو ہم نے قدر کش کر کے اس کا جوس نکال لینا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے کیونکہ ہمیں آلو کا جوس نہیں چاہیے اس کے نیچے جو ایک سٹار سا بیٹھ جاتا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آلو کو جوس نکال لیا ہے اور اس کو میں نے فریج میں رکھے رکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ تقریبا اب جب ہم اوپر سے نکالیں گے جوس کو تو نیچے ایک سٹار سا آپ کو نظر آئے گا یہ سٹار سا ہمیں چاہیے یہ بہت زبردست چیز ہے یہ آپ جو بزاری بلیچ استعمال کرتے ہیں یہ اس سے بھی اچھا کام کریں یہ تقریباً ایک چمچ ہے اور ایک چمچ ہی ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ملتانی مٹی ایک چمچ اور اس کے اندر تیسری چیز جائے گی وہ ہے روز وارٹر وہ ہم اتنا ڈالیں گے کہ یہ ایک تھک سا پیس بن جائے بیوز یہ ہمارا ماس ریڈی ہے یہ ہم نے صرف تین چیزوں سے بنایا ہے لیکن اس کے ریزلٹس بہت زبردست ہیں آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فرسٹ اپلیکیشن سے آپ کو فرق فیل ہوگا آلو سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈیلی چہرے پر آلو کا رس لگاتے رہیں تو آپ کو جب بزار کی بلیچ لے کے یوز کرتے ہیں اس کو بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس کو ساف دھلے گئے چہرے کی اوپر لگانا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو گھیلہ کر لینا ہے اور ہلکی ہاتھ سے رب کرتے ہو اس کو تار لینا ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھ ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ